اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ الشفاہ ومی پیتک سینٹر ہے آج ہم پھر ایک دوائی کی علامات بتائیں گے ان علامات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ علامات آپ میں پیدا ہو جائیں قدرتی طور پر پھر یہ دوائی کام آتی ہے مشہور مشہور علامات ہم بتاتے ہیں جو دوائی کی مہن علامات ہوتی ہیں تو وہ آج جو دوائی ہم شروع کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی دوائی کا نام ہے آرٹی کا یورنس آرٹی کا یورنس یہ ایک ایسی دوائی ہے جو امومن شپاکی کے شروع میں استعمال ہوتی ہے یہ تقریباً بلا علامات اگر کوئی علامات نہ بھی ہوں تو مدرزہ زیل امراض میں یہ کام آتی ہے مثلاً شپاکی شروع ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر دودھ کی کمی ہے پیدایش کے بعد بچے کو دودھ دینے کے لیے ماں کو جب دودھ نہیں آتا تو اس کی کمی ہوتی ہے تو آرٹی کا یورنس یو ہے اس کا مدر ٹینچر اس کے چار پانچ کترے یا تھری ایکس چار پانچ کترے پانی میں ڈال کا تین چار دفعہ دن میں پلائے دودھ کے لیے پہلے تو پلسٹرلا اور ایکو نائٹ دینی چاہیے باری باری ایک دو دن اگر اس سے فرق پڑ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آرٹی کا یورنس سے انشاءاللہ اس کا دودھ چالو ہو جائے گا پھر یہ دعائی اور کام بھی آتی ہے اگر دودھ چھڑانا مقصود ہو بچے کو دودھ نہیں پلانا تو اس دودھ کو خوشک کرنے کے لیے بھی آرٹی کا یورنس ہی استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کام آتی ہے پشاب کی تکالیب میں جس میں نکرس یعنی جوڑوں کا درد اگر جوڑوں کے درد کے ساتھ چھپاکی ہے تو یہ آرٹی کا یورنس سے اس کی لازمی دوائی ہے پھر یہ دوائی کام آتی ہے یورکیسڈ جن کا بڑھ جاتا ہے اور وہ یورکیسڈ جو ابتدائی حالت میں ہو جن کا بڑھ جاتا ہو وہ آرٹی کا یورنس مدر ٹینچر لے کر پانچھے کترے پانی میں ڈال کر تین دفعہ پیئیں یہ ان کی جوڑوں کے درد کی بھی کرے گا اور یورکیسڈ کو بھی کم کرے گا اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی بیماریاں علاج بالگزہ کرنا چاہیے اس قسم کی بیماریوں کا علاج گزہ کے ساتھ کریں تو زیادہ اچھا ہے مثال کے طور پر یورکیسڈ اگر بڑھ گیا ہے تو ایسی گزہ کھائیں جس سے یورکیسڈ کم ہوتا ہے ایسی نہ کھائیں جس سے یورکیسڈ زیادہ ہوتا ہے یورکیسڈ زیادہ ہوتا ہے لال گوشت سے اس کا متوادل آپ کھا سکتے ہیں مچھلی کھا سکتے ہیں پوٹن کا گوشت کھا سکتے ہیں مرگی کا گوشت کھا سکتے ہیں تو اپنا چسکہ اس سے پورا کر لیں بکرے کا اور گائے کا گوشت جو ہے وہ یورکیسڈ کو بڑھاتا ہے وہ بلکو بند کر دیں پھر گزہ کے طور پر آپ مولی اور نیمو لیمو سترہوں نے اس کو کہتے ہیں مولی لے لیں فریش مولی تازہ نرم جو کھانے والی ہوتی ہے کچھی کھانے والی اس کو اس کی کلاشیں کریں اور اس کو نیمو کے پانی میں ڈپ کریں پانچ منٹ پڑا رہنے دیں پانچ دس منٹ کے بعد اس مولی کو آپ کھا جائیں روزانہ اگر آپ ایک ہفتہ کر لیں گے تو آپ کا یورکیسڈ جو ہے وہ نیست و نبود ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آپ جو دالیں کھاتے ہیں دال اگر چھلکے سمیت پکائیں گے وہ یورکیسڈ کو ختم کرنے والی ہوگی وہ یورکیسڈ نہیں بنائے گی اگر دالوں کا چھلکہ اتار کر آپ پکائیں گے تو وہ یورکیسڈ پیدا کرے گی اس لیے چھلکے سمیت جو ہے دالیں اگر آپ کھائیں مون کی ہو مصر کی ہو یا چنے کی ہو یہ چھلکے سمیت اگر آپ پکا کر کھائیں گے اس کا دوبالہ یعنی کہ ڈبل فیدہ ہے جسم کو ایک تو یورکیسڈ نہیں بڑھاتی ہے دوسرے اس میں اس کے چھلکے میں اتنے فائد ہوتے ہیں جتنے اس کی دال میں نہیں ہوتے ہیں اس لیے اس کے چھلکے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے چھلکے سمیت دال ہمیشہ پکائیں گے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی آپ کو ویٹامنز بھی ٹھیک ملے گے تو اور گزا کے لیے ہر بندے کو پتہ ہے کہ مجھے کون سی گزا محفق ہے اور کون سی مجھے تکلیف دیتی ہے یہ ہر بندے کے مجاز کے مطابق اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں مسور کی دال کھاؤں تو مجھے گرمی ہو جاتی ہے اگر میں سالم مسور کھاؤں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے جب آپ کچھ نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے جو آپ کو آپ کی باڈی میں نیگٹیو علامت پیدا کرتی ہے چیز کھانے سے وہ آپ اپنے لیے حرام سمجھیں بلکل وہ بند کرتے تو اس طرح گزا کے ساتھ کوش کرنے چاہیے کہ اپنا علاج کریں تو انشاءاللہ گزا کے بارے میں بعد میں اور بھی بتایا جائے گا یہ صرف یورکیسڈ کے بارے میں میں نے بتایا ہے اسے اگر گونگلو جو ہوتے ہیں شلگم گاجر اور مولی یہ اگر بغیر پکائے بھی آپ کھائیں کچھی تو یہ اچھی ہوگی آپ کے لیے تو آج کے لیے یہی ایک دوائی ہے کافی تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو نسخہ جات کی طرف میں لے چلوں گا اب نسخہ جات جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اور ان کو محفوظ کر لیں یا یوٹیوب میں علشفہ لے کر ہمی پیتھرک سینٹر لکھیں گے تو علشفہ کی ساری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی ان ویڈیو میں آپ اپنی بیماری کے بارے میں ہیڈنگ میں لکھا ہوتا ہے بیماری وہ بیماری ڈونڈ کر آپ اس کی علامات سن لیں گے سن کر آپ اپنی دعائی خود انتخاب کر سکیں گے اب مجھے اس پریکٹر سے اجازت اور یہ نسخہ اجازت جو ہے وہ ملازہ کر لیں یہ پہلا نسخہ ہے اگر چھاتی میں درد ہے اپریشن بھی کرایا ہے اس کے باوجود بھی درد ہے تو برائی انیا تھرٹی لیں پھائٹو لاکہ تھرٹی لیں کلکیریا فلور تھرٹی لیں ملا کر صبح دپیر شام یہ کھیں اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پھر اگلا نسخہ ہے اگر کئی سالوں سے پستانوں میں دودھ جم گیا ہے اور دودھ پھٹ گیا ہے اس کے لئے پلس للا ہے کارسین و سین ہے کارسین و سین جو دوائی ہے یہ کینسر کو خاتمے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اگر اس قسم کی شک ہے کہ کینسر ہو گیا ہے تو پھر یہ نسخہ بھی ٹھیک ہے کارسین و سین اگلا نسخہ ہے اٹھرا کے لئے جن کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں وہ سی پی آ تیس ہے کالی فاس ایک ہزار کالی فاس ایک ہزار جو ہے وہ ہفتے بار لیتے ہیں ایک خوراک سی پی آ تیس جو ہے وہ سبا شام یہ کوئی تین مینے کا کورس ہوتا ہے اگلا نسخہ ہے جناب ہسٹیریہ کا ہسٹیریہ میں اختناق رحم جسے کہتے ہیں وہ نقص موسکیٹا نقص موسکاٹا بھی کہتے ہیں یہ تیس ملے اگر مریض کو دماغی رحم کی خرابی کی وجہ سے دماغی علامات ہوتی ہیں اس میں اور اگلا نسخہ ہے لکوریہ کا اگر رنگ اور جہاں لگے کجلی ہو پانی کی طرح کا ہو اس میں سلفر دو سو اور پائیرو جینم دو سو یہ ملا کر ایک دن چھوڑ کر اخراک لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آرس انکم آلبم جو ہے وہ تیس نمبر کی صبح وعد شام تین ٹائم روزانہ لیتے ہیں یہ آج کے نسخے ہیں اس کو آپ محفوظ کر لیں بوقت ضرورت استعمال کر لیں مجھے اجازت دیں پھر ملاقات ملاقات اگر اگر آپ کو کسی وقت دوائی چاہیے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو آپ کو ڈریکٹ ملتی رہے گی یوٹیوب چینل میں اور یوٹیوب چینل میں جا کر آپ الشفا امی پیتک لکھیں تو یہ ساری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی جس دوائی کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے حاضر ہوں گے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ